عزت و عصمت پہ باجمات باوازِ بلند سلمان پڑھنے میں کی سارے آمان صلی اللہ علیہ وسلمان ذکر پاک کی روحانیت کی وسط کے لیے نوابِ کنبلہ کی عزت و عصمت پہ باجمات باوازِ بلند سلمان عزت و عصمت پہ باجمات باوازِ بلند سلمان اعوذ باللہ السمی والعلیم من السیطان للعظیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفا و سلامنا الى عباده اللذید نستفا خصوصاً على اشرف الانبیاء الابد المعید و رسول المسدد مصطفی الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفینا و شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا ابل کاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم مبینا تاہرین المعصومین کا زمین بیش اللہ والان قتلت کے صدیقت القبران بیش اللہ والان قتلت الحسین ابن علی و اصحابی بکربلا بیش اللہ اللہ والان قتلت العمین المومنین علی ابن عبی تعالی اما بعد فقد کالالہ تبارک بتانا فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَا آدَمَا وَنُوبَنَ وَعَالَ اِبْرَهِيمَ وَعَالَ اِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذکرِ پاک کی روحانیت کی غصت کے لیے کر سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کر احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر آلِ محمد کے احسانات کا شمریہ ادا کرنے کے لیے جیسے وہ لائے کے درود ہیں باجمات موازِ مُلَد فَرَوَا صَجَعَ مُحَمَد 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 میرے دہائی واجب الہترام قصد پاک سادات وغیر سادات سامین مُحَمَد رحمان ورحیم اللہ آپ تمام مومنین و مومنات کا باب الحوائج کی بارگاہ پہ چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت ادا فرمائے جن میرے بزرگوں نے میرے بھائیوں نے مومنین نے دعاوں کے لیے کہا ہے یہ قریم ابن قریم کا دربار ہے اہل بیعت اطہار علیہم السلام سخی نہیں ہے قریم ہے سخی مانگنے پہ ادا کرتا ہے کریم مانگنے سے پہلے ہی ادا کر لیتا ہے کریم ابن کریم کی بارگاہ میں جتنے ازدار تشریف فرما ہو مالک آپ سم کی نیک حاجات کو قبول اور منظور فرما ہے یہ کرونا وبا کی وجہ سے ہر ازدار مالی مشکلات میں مختلع ہے ہر ازدار پریشان ہے مولا اس ذکر کے صدقے میں اپنے ازداروں کو کبھی بھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا مالک ان کے ویسک اور وخت میں مست پیدا فرما مالک اتنا دے کہ تیرے ذکر پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکے مالک بارگاہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما بارگاہ امام کی شاہی ہو ان کی قدم بوسی کرنے کی سعادت نصی فرما اپنے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنے مرہومین کی بلد دیئے دراجات کے لیے بیماروں کی شفای آپ ہی کے لیے محسن بھئی بیمار ہیں ان کے صحت کامنا اور آجتہ ہونے کے لیے نبی اور آل نبی کی صد عثمت پہ باج مات مواز کل کی گفتگو یقیناً آپ کے ازہان آل جامے میں محفوظ ہوگی اسی سے متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی گفتگو بھی حدیع سمات ہے خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انی جائلون فی لارز خلیفہ میں سمی کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں ایک مقام پہ ارشاد فرما رہا ہے انی خانق بشر ملدین میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں ایک مقام پہ ارشاد فرما رہا ہے میں پانی سے بشر بنانے والا ہو کہیں مدی کا بشر کہیں پانی کا بشر جب مدی اور پانی سے بننے والا بشر ہے وہ سید البشر مقابلہ کیسے کر سکتا ہے وہ وہ رحمان ہے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے پھر انسان کو خل کر رہا ہے یہ کون سا انسان ہے جو بنے سے پہلے قرآن کی تعلیم رکھتا ہے بھائی آپ جی ہاتھ اٹھا گے بھولو ہماری موبلی نے اکرام اس نے گم میں مٹی سے بشر بنانے بات اس بشر کا نام اس نے حضرت آدم رکھا حضرت آدم کو بنایا اور تمام ملائکہ سے کہا وَنَفَخْتُو فِيهِ مِنْ رُوحِ جب میں اس میں اپنی روح کو پھوک دوں گا میں صرف جملہ کہوں گا وضاحت نہیں کروں گا اور جملہ کہتے آگے گزر جاؤں گا جب میں اس میں اپنی روح کو پھوک دوں گا پھوک نے کے لیے مو کہو نہ ضروری ہے جو بات کو سمجھ کے ہو سارے بولے ہون ضروری جیسے ہماری کل بات ہوئی تھی یا ہاتھو علی اللہ مانو یا اللہ والے کری یہ جولہ کر جب میں اس میں اپنی روح پھوک تم پھر سارے مل کر اس کو سجدہ کر اللہ نے اپنی روح کی اس کو ملائکہ نے سجدہ کی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا روح ملائکہ تکرمہ حضر شجر تا فتقون من الظالمین آدم خبردار اس شجرے کے قریب مت جانا شاہ باش میرا بھائی ملائک کی نسلوں کو آباد شاد رکھ یہی آپ کا حضر سمان وَلَا تَقْرَبَا حَاضِ الشجر فتقون من الظالمین آدم شجرے کے قریب ایک ہوتا ہے شجر اور ایک ہوتا ہے شجرہ شجر کہتے ہیں درخت کو شجرہ کہتے ہیں خاندان کو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ذکر علی کا واسطہ دے جملہ کہنے لگا اگر بات سمجھ میں آئی پھر اتنا بھولنا چتنا آل محمد کو آپ کا بھولنا پسند ہے ایک ہے درخت ایک ہے خاندان شجر کہتے ہیں درخت کو شجرہ کہتے ہیں خاندان کو شجرے پہ تو وہی بولے دو جس کا اپنا شجرہ ٹھیک ہو بخوا Jesús صدود ف verify سیست ڌ owe can خاندان ہو لہا بحال ہوا بہا خوبصورت رہے ہیں اتنا خوبصورت میری تمکوہاں سے زیادہ خوبصورت انداز سے بول رہے ہیں اور یہ میرا کمال نہیں یہ سکر کا موجسہ اس شجرے کے قریب مت جانا اس خاندان کے قریب مت جانا جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں اگر استقبال میں کھڑے بھی ہو جاؤ گے تو حق کے سماد عدا نہیں ہوگا پڑے غور سے پہلے بات کو سننا پھر چتنا حق بنے بولنے کا اتنا بولنا وَلَا تَقْرَبَا حَاسِ الشَّجَرَتَ فَتَّقُونَ مِنَ الزَّالَمِينَ اللہ آدم سے کہہ رہا ہے آدم خلافت تک رہنا فِلَایت کی خواہش لو کرنا جو بات کو سمجھ کے ہو سارے باتوں حیدر ہاتھ ہاتھ نے صلیر موسیقی قادم خلافت تک رہنا ولایت کی خواہش نہ کرنا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالَمِينَ ورنہ الظالموں میں سوگت اب یہاں پہ اس آیات کی نصیر میں ہر مفسر میں کوئی نہ کوئی بات کی ہم کہہ رہے ہیں شجر نہیں تھا شجرات کا اور میرے دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں شجر تھا یعنی ایک درخت اللہ نے کہا تھا آدھا مختلف روایہ تھوڑے تھوڑے جملے سب کے بارے میں آدھا گن تم گتانا نہ کھانا بڑی حیران کی والی بات ہے ہمارے باپ کو اللہ کتم کھانے سے منع کر رہا ہے ہم سال پر گئے کٹھی لے لے دیں سال پر گئے بعض روایات یہ کہتی ہیں گن تم کا دانہ کھانیا تھا اس لئے اللہ نے جنت سے نکال لیا بعض کہتے ہیں نہیں جنت میں ایک باغ تھا اس باغ میں ایک درخت تھا اس درخت میں ایک پھانت کھا ہوا تھا اور اللہ نے آدم سے کہا تھا اس پھان کو نہ کھانا حضرت آدم نے اس کو کھا لیا اللہ نے اس لئے جنت سے نکال دیا اچھا واہ کینٹ مالو کچھ کہتے ہیں کندم کھانے کی وجہ سے کچھ کہتے ہیں پھان کھانے کی وجہ سے اب جو بھی چملہ لے لو لیکن نتیجہ ترحاصی فرزا یہی کہنا چاہتا ہے کہ جنت میں باغ تھا باغ میں درخت تھا درخت میں پھان تھا اللہ نے کہا آدم اس پھان کو نہ کھانا حضرت آدم نے کھا لیا اللہ نے جنت سے نکال دیا تو کیا کہنے میرے مسلمان بھائیوں جو آدم علیہ السلام جنت کے باغ میں سے اس کے ایک درخت سے ایک پھان کھانے اللہ اس کو جنت سے نکال دیتا ہے اور جو پورا کا پورا باغ کھانے شکے زہروں کی مطالت کرو جیو جیو سردہ رویش سارے باغ میں سے 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 اور اوزِ معاشر جدھر بھی دیکھو اور اوزِ معاشر جدھر بھی دیکھو حسینیت کا ہی زور ہوگا تبرعبادی کی گونج ہوگی وہاں پہ شیعوں کا شور ہوگا اور جسے جہنم میں بے تکلق جسے جہنم میں بے تکلق دھکے لے جائے گا سب سے پہلے یقین مجھ کو ہے وہ بندہ فدر کی مندہ کا چور حسینیت کا دشمن پہ دارنا ریپیٹ کیجئے گا ریپیٹ نئی بنے لو نہیں سنا ریپیٹ کریں جنت پہ ایک باغ تھا باغ میں ایک درخت تھا درخت پہ ایک بھان تھا اللہ نے آدم سے کہا تھا اس بھان کو نہ کھا حضرت عیسران شاہدی حضرت آدم نے کھا لیا تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ جو جنت کے باغ میں سے ایک بھان کھا لے وہ تو جنت سے دکھالا جاتا چاہے نبی کیوں کہ ہو اور جو سیدہ کا سارا باغ خواہ جائے یہ ایک باغیں فدق نہیں تھا آٹھ باغ تھے جو آج بھی مدینے میں موجود ہیں آٹھ باغ میرا یہ موضوع نہیں ہے انشاءاللہ اور ایمان ماتو کے کرم سے کوشش کروں گا شاید اسی عشرے میں یا پھر کبھی مکمل باغ فدق پر گفت ہوگا آٹھ باغ تھے بی بھی مومنین اکرام وَلَا تَقْرَمَا حَضَحِ الشَّجَرَتَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالَمِينَ میرا سامنے جہاں رکا ہوا ہے میں دیکھا میرا سامنے جہاں رکا ہوا ہے اگر تم بی بھی تو کہو گے کہ وہ ہدا پہ تھی پھر قرآن سے آیت تطہیم کو نکال دو پھر قرآن سے آیت تطہیم کو نکال دو ایک اور چھونا نہ ہوں گا حق کے وقانت کرنے کے لیے بی بھی اپنے در کی دو طریق ادا کریں کبھول کرنا میں ازداداروں کے لیے کوئی مسائل نہیں بنانا چاہتا اس وجہ سے صرف ایک چھونا نہ ہوں گا بی بھی نے فوق کباب پیش کیے جو پہلے مباحلہ میں توحید کی قبائی دے چکے تھے جو بات کو سمجھ کے ہو سارے بولے خودری اور ایک اور سوال جو آپ کے سہنوں میں اکثر پوچھتا ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جب مولا علی کا دور خلاف بتایا تھا تو مولا علی نے باغفی تک کیوں نہیں لیا یہ سوال پوچھا جاتا ہے یہ سوال آج کا نہیں ہے یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا چھتے امام سے یہی سوال پوچھا گیا مولا جب آپ کی جد علی ابن ابی طالب کا دور خلافت آیا تھا تو مولا نے باغ کیوں نہیں واپس دیا سنو گے مولا نے کیا جواب دیا مولا نے کہا میں تجھ سے پلٹ کے سوال کر رہا ہوں تو بتاؤ مکہ میں تھا رسول کا گھر رسول ہجنت کر کے چلے گے مدینہ میں رسول کے ہجنت کے بعد اس پہ قبضہ کر لیا ابو جہلے جب رسول نے مکہ فتح کیا تو رسول نے وہ گھر واپس کیوں نہیں لیا تھوڑا سزا دینا بہت حساس بات کر رہا ہوں لیکن میں اتحاد الفین المسلمین کے جذبات کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے جنسی اور شیعہ سنی مشتر کا اجتباہ میں ان کی مجود کی قبیمت نظر رکھتے ہوئے بات اپنی طرف سے نہیں امام چھاکر و سادی کا فرمال اپنے مولا کا دیا ہوا جواب آپ کا حق ہے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں مولا کا دے شاد رکھ لو جو چیز بھی ہم سے ظلم سے چھیدی جاتی ہے ہم فاکس نہیں لیتے تاکہ ظالم کے حساب میں ہسافہ ہوتا رہے بہنے بھائی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ مومنی جب نعرہ لگاتے تو سوالک نعرہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب فیقائت علی کا اعلان ہوا تھا تو سوالاک صحابی تھے آپ پولو سوالاک نعرہ دری اللہ علیہ وسلم اور میں یہاں پہ رکھ کے ایک اور پینام دینا چاہا ہوں ہم شیعانِ حیترِ قرار کی باعتماد قیادت کلندرِ دوران آغا جی حامد علی موسوی سرکار قنجفی آپ کے پاس راول فنڈیا لی مسجد میں شیعہ قوم کی قیادت کر رہے ہیں ہم ان کی قیادت پہ اتمنان کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کے سوبہ پنجاب کے سوبائی صدر علامہ سید حسین مقدسی صاحب وہ سوبہ پنجاب کے صدر ہے یہ مرکز میں آگایٹھے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ازہداری کا ایک سیل بنایا رہا ہے پورے پاکستان میں آغا جی کی قیادت میں جس کو پنجاب میں دیکھ رہے ہیں علامہ حسین مقدسی صاحب کسی ازہدار کو کوئی مسئلہ ترپیش آئے ازہداری کے حوالے سے جلوس کے حوالے سے کوئی ایسا ازہداری کے مسئلہ وہ قبلہ مقدسی صاحب سے ان کے نمائن دوسرے رابطہ کریں انشاءاللوہ رحمان باعثت طریقے سے شبیل کی ازہداری ہوتی رہے گی یہ آغا جی کا فرمان ہے کہ نانا اور نواسے کی ازہداری اور میلات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا سارے چماع دو ہاتھ اٹھا کے پہنے لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لہرانی ملان مصطفیٰ اور نواسے رسول کی ازہداری پہ کسی سے کوئی کمپرومائز اور یہ جو کہا جاتا ہے اس کو محدود کرو چار دیواری میں کرو یا روٹ بدل دو رسول نے بھی اگر روٹ بدلا ہوتا تو ہم بھی بدل دیتے جو ابھی نہیں سمجھے میں بات واضح کر دیتا ہوں نبیوں کے سلطان کے سیرت فڑھ کے دیکھو برادران اہل سنت کی روایات کے مطابق رسول روز گزرتے تھے پھڑیا عورت ان کی شان میں گزداخی کر دیو تھی حق بدنا تھا رسول رستا بدل لیتے لیکن حق کی تبلیغ کی خاطر روز وہی سے گزرتے تھے اور شہید ملنے کے جانس یا استاد محترم علامہ ناصر کا شہید ان کی زبان سے یہ چملے سو دے قبلان اللہ مقامہ کہتے ہیں میں آجیر محامد علی مصوی سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس دور کا صدر پاکستان عاصف زرداری تھا کہتے ہیں آغا جی کو فون آ رہا تھا ایک بار دو بار کئی بار علامہ ناصر عباد شہید کے یہ ٹھولے میں نے پوچھا فون آ رہے ہیں کیونکہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں کہتے ہیں یہ صدر پاکستان عاصف زرداری کا فون کیونکہ فون اٹھا رہے ہیں کہتے ہیں میں اپنی قوم کو بیٹھنا نہیں چاہتا دو چار بزارتیں دے کے میں اپنی قوم کو بیٹھا ہوں ملکی مجودہ وزیر آزم محترمہ بینجی پھٹو آغا جی سے ملنے کے لیے علی مسجد میں گئی آغا جی نے کہا اسے کہو میرے گھر میں پردادار ہیں میں جس علی کا ماننے والا ہوں ہمارے ہاں خیر بہرموں سے دہی بھی نہ چاہتا لوگ اتراز کرتے ہیں جی آنے نہیں جو سیدزانہ علی مسجد میں بیٹھ کے سیرت علی پہ عمل کر رہا ہے ہم ان کی قیادت میں سارے مطمن اور یقین کا اظہار کرتے ہوئے سارے پانچ مردمہ مل کے بولو لبیق یا حسین 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 نعرہ حسین وَلَا تَقْرَ مَحَاذِهِ الشَّجَلَتَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالَمِينَ ٹھک تو بنیگے جو پائے بیٹھوں پریشانت ہوئے وہ بنیگے ذرا ہاتھ اٹھا بہت شکریہ مولا نسلوں کو بادشات آدم اس شجلے کے قریب نہ جالا ورنہ تو الظالموں میں سوچا چونکہ آج مہدی کی برامدگی بھی ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ ذرا آج جلدی بات کو سمیٹھنا ہے تاکہ جلوس بھی ہے بات انداری اور ٹائم چھے پچیس ہو چکے چلو آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور میں اپنی بات کو سمیٹھ لوں انشاءاللہ کل یہی سے بات کا آغاز کروں آج جس شہزادے کی مہدی پرامت ہو لی ہے ان کا نام ہے حضرت دی قاسم علیہ السلام ابھی میں نے مسائل نے شروع کیا میں شہزادے کی عزت کا ایک تعریف کروانا چاہتا ہوں مسائل کو آپ نے شہزادے کا سنے ہیں فضائل کا بھی ایک جملہ سنے تھا مولا امام حسن علیہ السلام کا دستر خان بڑا پسند تھا مولا امام حسن علیہ السلام کا دستر خان بڑا پسند تھا آج بھی میرے مولا کے نام کے دستر خان بڑا پسند تھا ایک سائل آیا مولا حسن کے دروازے پہ اس نے آکر دروازے پہ دستر خان بڑا پسند تھا شہزادہ کاسیل سان سال کا سنے مبارکہ دروازہ کھولا جو شریف پیکاری ہوتے ہیں نا وہ بچوں سے نہیں مانتے ہیں شریف پیکاری بچوں سے اس نے کہا آپ کے بابا مولا حسن کہاں پہ ہیں شہزادہ کاسیل نے کہا وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں اس نے کوئی سوال بڑے آراؤں سے بڑی تحمل ملاجی سے یہ بولا شہزادہ کاسیل کی عزت کا چملہ سننا کہاں وہ حج پہ گئے تھے اس نے کوئی سوال نہیں کی یہ چل پڑا اب میری طرف آپ نے دیکھنا ہے شہزادہ کاسیل نے اسے پیچھے سے آواز دے کے روکا نہیں شو چل کے اس کے سامنے آئے اور سامنے آکے ایک چھولا کہا کہا کیا ہوا جو بابا حسن حج پہ گئے ہیں اپنا کرم تو ساتھ لے کر نہیں گئے سندگی ہو آپ کی مولا حسین آپ کو سلامت رکھ رہا ہے شہزادہ کاسیل نے کہا کیا ہوا جو بابا حج پہ گئے ہیں کرم تو ساتھ نہیں لے گئے کرم تو مجود ہے گھر میں شہزادہ کاسیل کے کندے پہ ایک چھوٹی سی ریدہ چادر کندے پہ چادر رکھنا بزرگی کی علامت ہے سات سال کا سنے مبارک شہزادہ کاسیل کے کندے پہ چھوٹی سی ریدہ شبیل حسن میں جملہ کہنے لگا ہوں عصدہ شہزادہ کاسیل کو اور اگر سمجھا دے اچھا لہرے بول آئندہ سال کے عشرے تک میرے حق میں دعا نکل دی رہے تھی ماں حسنیل کی آپ کو کسی قبیلے کا محتاج نہ کرے شہزادہ کاسیل کے کندے پہ چھوٹی سی ریدہ تھی شہزادہ کاسیل نے کہو کیا ہوا جو بابا حسن حاج پہ گئے ہیں اپنا کرم تو ساتھ نہیں لے کر گئے مانگ کیا مانتا ہے اس نے دیکھا چھوٹا سا پچھا ہے سات سال کا سنے مبارک اور مجھ سے کہہ رہا ہے مانگ کیا مانتا ہے شہزادہ کاسیل نے کندے سے ریدہ اتاری اور ریدہ اس کو دی کہا یہ میری ریدہ تو لے لے جیسے ہی اس نے ریدہ اٹھائی اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ چھوٹی سی چادر ہے بازار میں بھی چکا چند درہم و دینار ملے گے اب اس ذہن میں سوچ ہی رہا تھا کہ شہزادہ کاسیل مسکران کے کہنے لگے تجھے پیچنے کو کس نے کہا ہے بولے ہی ساتے کاسیل پہ ہاتھ اٹھا کے بولے جب بات کو سمجھ گے ہو چھوٹی ساتے کاسیل پہ چھوٹی ساتے کاسیل پہ چھوٹی ساتے کاسیل پہ بہت پہ جب بیچنے کو کس نے کہا ہے وہ ذہن میں سوچ رہا تھا اور شہزاد اے قاسم نے کہا بیچتے کو اس نے کہا شہزاد اے قاسم کہتے گھر جا گھر جا کے مسلح پیچھا دو رکت نماز حاجت پڑ پھر بعد میں تصویح ہاتھ میں نہ لینا میری چاتر کو ہاتھ میں لینا میری چاتر ہاتھ میں لینا جو مانگے گا ملے گا بولو کریم کا دربار ہے کریم کے مانڈے والے پیتھروں اگر کوئی مکروز بیٹھا ہے اپنے تامن کو بھیلا کے پیچھوے شہزاد اے قاسم کے صدقے میں مالک اس کے قرضوں کو عدا فرمائے گا اگر کوئی پریشان ہے اس شہزادے کا فاسطہ لے کے دعا کرے اس کی پریشانیہ دن ہوگی شہزاد اے قاسم نے کہا تو رگن نماز پڑھ دو تسبیح ہاتھ میں نہ لینا میری چاتر کو ہاتھ میں رکھ دو جو مانگے گا ملے گا جب مانگے گا ملے گا جتنا مانگے گا اتنا ملے گا جب مانگے گا اتنا ملے گا جب مانگے گا ملے گا شہزاد اے قاسم نے کہا شاد رکھ لو ہم نے اسے عہد کیا ہوا ہے جو وہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ وہ امیر حسن کا بیٹا امیر قاسد عجروں کو ملتا مخصوص دن ہے یہ عزدار یہ مولا امام حسن بیٹا مولا حسن کو کہتے ہیں امیر حسن حسن مولا کو کہتے ہیں غریب حسن اگر اجازت ہو تو چند فرق بتا دوں جسے بستر پہ سہر ملے اسے امیر حسن کہتے ہیں جو دین دن کا بھوکا پیاسا تبتی ریت پہ سپاہ ہو جائے اسے غریب ہوسا ہے جس کے چھکر کے ٹکڑے سینب اپنی چادر میں لے اسے امیر حسن کہتے ہیں اور جس کے لاشے پہ پغیر چادر کے آئے اسے غریب ہوسا ہے اجر اکمید اللہ اجر اکمید اللہ اجر اکمید اللہ جملہ سن لوگے مجھے معاف کر دیں امیر حسن اور غریب حسین جس کے چنازے پہ تیم ہو وہ امیر حسن ہے جس کا تیموں پہ چنازہ ہو اجر اکمید اللہ اجر اکمید اللہ وہ غریب ہوسین ہے میں عزداروں سے معافی مانگے کہ جملہ کہنے لگا ہوں جس کے چنازے پہ چار سال کا قاسی ہو اسے امیر حسن کہتے ہیں اور جس کے لاشے پہ سکینہ کو تماجے پڑھائے اجر اکمید اللہ اجر اکمید اللہ دل بکھیں مجھے معاف کر دیں جس کا پیٹا ہو امیر حسن ہے اور جس کی بیٹی کے کان زخمی ہو وہ غریب حسین بڑے آرام سے چند صدرے کہنا چاہتا کوئی جلدی نہیں زندگی کا کوئی اتبار نہیں ہے نہ جانے کب یہ زندگی بے وفائی کر دیں میں اس دنیا سے چلا جاؤ یا اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی یہ دنیا چھوڑ اگلے ساتھ پتہ نہیں کون ہوگا کوئی نہیں ہوگا کل کی خبر نہیں بات کی خبر نہیں جو لمحہ شبیر کی ازداری میں گزار گئے مالک روحانیت آتا آج اس دلہے کی مہتی ہے جس کے باراتی سیاہ نباز پہن کے آتے ہیں جو جولہ سمجھ کے ہو مالک ماں تب قبول کرے جو باز سمجھ کے ہو مولا تیرا ماں تب قبول کرے اس دلہے کی مہتی ہے جس کے باراتی سیاہ نباز پہن گیا ہمیشہ ماں باپ اپنے بیٹے کو تاویز لمبی عمر کے لیے پہن آتے ہیں امام زامن پہن آیا جائے یا تاویز پہن آیا جائے جو ماتمی جوان پھینٹھے ہو پڑے حوصلے کے ساتھ جولہ سننا ماتمی جوان جو ہوتا ہے جوان اتنی جلدی روتا نہیں ہے لیکن اگر جوان رو پڑے تو پھر خون ہی روتا ہے زدانہ نے امام مظلوم کربلا بازو پہ تاویز لمبی زندگی کے لیے پہن آیا جاتا ہے آج اس کی مہتی نکلے گی جس کو حسین حسن نے موت کا تاویز پہن آیا جس کے بازو پہ تاویز موت کا تھا وہ تاویز نہیں تھا وہ حسن کی وسیعت تھی آج رکم اللہ آج رکم اللہ بابا مولا تیری نسلوں کو بادشاد رکھے ہر کہہ کے رونے والو تاویز نہیں تھا بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کے لیے وسیعت تھی عزدانہ نے امام مظلوم کربلا ہر کوئی دس محرم کے دل رخصت ہو رہا تھا چلو ایک اور چملہ زبا پہ آگے کہہ باز روایات کہتی ہیں کہ کربلا میں شہزادہ کاسم کی شادی ہوئی اور باز تاریخ کے مقتل کہتی ہے کہ نہیں ہوئی مجھے اس سے بحث نہیں کرتا نہ میری نوکری ڈیوٹی میں یہ بات ہے کہ میں اختلاف ہی مسائل لے کے بیٹھو رہا ہوں لیکن میں جملہ کہنے لگا ہوں اگر کوئی کاسم کی مہدی کو دیکھ کے رو لیتا ہے مولا پانی دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے اور میرا بابا پیاسا مارا گیا مولا کسی دورت کے سر پہ چادر دیکھتے تھے تو رو کے گھتے تو میری پوپی شرابی کے دربار میں کھڑ مولا کسی کو کسی کو گزرتا دیکھتے تھے تو رو کے گھتے تو میرا اکبر جوان مارا دیا اگر کچھ ملتا نہیں تھا تو مٹی پہ لکیرے کھینچ کے گھتے تھے اے کربلا کی تبتیرین میرا بابا پیاسا مارا گیا سیدے سچاد مولا شوں روتے تھے اگر کوئی سہرا کانا مہدی کو دیکھ کے رو لیتا ہے تو کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے چلو ایک اور چھولا کہنے لگا ہوں جو پردے میں مائے بہنے بیٹھی ہو اللہ تمہارے بچوں کو صدافت رکھے یہ جو چوان بھیٹھے ہو تمہاری مائے تمہاری حضرتیں پوری کر سکے ازاداران حسین جو بیوہ ماں ہوتی ہے جس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے اس کی ساری حضرتیں اولاد بھی ہوتی ہے شادی شدہ عورت جو اپنے بیٹے کی خوشنہ اور رنگ سے کرتی ہے بیوہ عورت اور رنگ سے کرتی ہے حسن کے شتیم قاسم کی بیوہ پی پی امرپا امہ فرمہ اس کی کتنی حسرتیں ہوگی قاسم تجھل دی جوا ہو قاسم میں تجھے سہرہ پھڑا عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ موڑا ماتم قبول نہ رہے ازاداران امام مظلوم کر پھلا بڑے خوشنے کے ساتھ جانت میں رواز آرہی میرا خوشنے کے ساتھ منصر میری بڑی دور کی ہے میں بھی ایک عزدار ہوں ماتمی ہوں سچی زن ہوں کمہ سن ہوں چودہ کا ظاہر ہوں پاوز بیٹھا ہوں پچاس ساتھ سے زیادہ عرصہ ہو گیا میرے وارد کو شہزادہ قاسم کی مہتی بنا کرتا تیرہ سال کا تھا جب میں جامعہ میں داخت آلیا تھا یہ سارا صدقہ شہزادہ قاسم کا میں صرف چند چملے کہنا چاہتا ہوں عرب کا تستور تھا عرب کا یہ تستور ہے باپ کی جو بیٹیاں ہوتی تھی باپ کے مرنے کے بعد عرب کے معاشرے میں بیٹیوں کو کنیز بنا لیا جاتا تھا لیکن جو بیوہ ہوتی تھی نا بیوہ بیوہ کو کوئی کنیز نہیں بناتا تھا حسین نے شاید اسی رنگ سے قبرا کی شادی کی ہو کہ یہ بیوہ کے نام سے بھکاری جائے کوئی اسے کنیزی میں نہ لے سکے اور دوسری روایت یہ کہتی ہے عرب کا تستور تھا جو پتھان پر آدری بیٹھی ہو اللہ تمہارے ماں تمہائے کو کپوٹ فرمائے آپ کی پنجاب کے کلچر سے زیادہ پتھان کا کلچر بڑا سخت ہوتا ہے میں اپنی اپتھان ازاداروں سے جملہ کہلے جاتا ہوں عرب کا تستور تھا کہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہو دشمن حملہ نہیں کرتا تھا حسین نے کارسم کی شادی پر پاگی تاکہ کوئی میری سینب کی چادر نہ آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ مولا ماں تم نہ بھول کریں ازادارانِ امامِ مظلومِ غربان دس محرم کا دیم شہزادِ قاسم بی بیوں میں فرما نے کہا قاسم جاپ نے چچا سے اجازت لے گیا تیرہ سال کا سنِ مبارک امیر حسن کا امیر قاسم چچا سے آگے کہا چچا مجھے موت کی اجازت دے دیں کہا قاسم تیرے جانے سے میرا نقصان ہوتا ہے ایک تو تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے دوسرا میری بیٹی کا گھر اُجڑتا ہے آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ ازادارانِ امامِ مظلومِ قربانہ روایات کہتے ہیں بار بار قاسم آتے اجازت لے حسین اجازت نہیں دے دیں ہر بار کہتے قاسم تیرے جانے سے میرا نقصان ہوتا ہے آخر میں بی بیوں میں فرما نے کہا قاسم میں تیرے ساتھ خود چلتی ہوں اتر جیسے ہی خیامِ حسینی میں حسین ابن علی کے خیمے میں بی بی آئی نا حسین جیسا سابر امام بھاوج کو دے کے کرسی سے کھڑا ہو گیا حسین کا بھاوج مجھے بھلایا ہوتا میں خود چل کے آ جاتا آپ میرے خیمے میں کیوں آئی ہے بی بی اُمِ فرما نے کہا حسین میں سوالی بھن کر آئی ہوں سوالن کا نام ہایا حسین کا بھاوج سوچ کے سوال کرنا یہ مدینہ نہیں کربلا ہے عزادارہ نے حسین بی بی اُمِ فرما نے کہا حسین ہر گئی مقتل میں جا رہا ہے میرے قاسم کی بھی موت کی اجازت دے دے عزادارہ نے حسین مولا حسین کا بھاوج نہیں بھیج سکتا میرے بھائی حسن کی نشانی ہے بی بی نے کہا قاسم میرے قریب ہو قاسم کو قریب بھلویا قاسم اپنے بٹن کھول قاسم نے آس دینوں کے بٹن کھول ہے آس دینوں کو اُلٹا کریا بازو سے تاویز اُتارا تاویز اُتار کے حسین کو دیو حسین نے تاویز پڑھو حسین نے رونا شروع کیا بی بی نے پوچھا حسین کیوں رو رہے ہو کہا تاویز میں لکھا ہے حسین جب دس محرم کو شہادتوں کا فکتہ لے میرے قاسم کو شتیم سمجھ کر نظر انتاز نہ کھا عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ جو پیچھے مات بھی جوان بیٹھے ہو زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے نہ جانے کس کے پہلوں میں سیدے سچان مولا بیٹھے ہیں مولا باعتب قبول کریں کاسیب شاہ اللہ کے حوالے مولا باعتب قبول کریں کاسیب شاہ اللہ کے حوالے شاہ اللہ کے حوالے ازادارہ نے امام مظلوم کربلا شہزادہ کاسیب کو اجازت ملی حسین جیسے سابر امام نے خیام میں شہزادہ کاسیب کو ماں نے لباد پہنویا حسین نے دستار پہنوائی اپنے بھائی کی نشانی کو تیرہ سال کا سنے مبارک دس محرم کا دینہ تین دن کپوں کا پیاسا حسین تیرہ سال کا کاسیب اردے مائے بہنے بیندیاں کھڑی ہے بی بی سینب کھڑی ہے بی بی کبرا کھڑی ہے بی بی سکینہ کھڑی ہے بی بی نیلہ کھڑی ہے بی بی رباب کھڑی ہے تمام بی بیوں میں حسین نے کاسیب کو دستار پہنائی حسین نے ایک پلڑا دیجے رکھا دوسرا پلڑا کاسیب کے سر پہ بادلہ شو گیا رزان پہ قضائے ہی و تسلیم اللہ عمر ہی جیسے ہی والے نمر و نقو پشے من الخوف والچو و نقص من العموان و نعرف سے بس سمران و بشر سابرین اللہ زینو عیساء اصابت ہم مصیبہ کانو انہاں اللہ ہے ماتب کرنا ماتب کانو انہاں اللہ ہے و انہاں اللہ ہے را جہون زینب نے ہاتھ تھاما زینب نے کبھیا حسین جیتے جیتا تل حلق بھا بیجاہ حجروں کو انہاں اللہ ابھی مہدی نہ لے 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 لوں منت کر کے گھروب ہی مہدی دھو گھلے لوں عزادارہ نے حسین بیٹھے رو جو عزادار بیٹھے ہو مجھے چند صدریں کہہ دے لوں عزادارہ نے حسین جیسے کاسم کو تستار پہنائی بی بی سینب نے کہا بھائیاں جیتے جیت گفت پہنا رہا ہے سنو کہ حسین نے کیا کہا کہا سینام ہر شہید کو کفر بھی لے دو اس کی لاش ٹکڑوں میں سنو گے سنو گے پرداش کر لو بے ازاداران امام مظلوم قربلہ روتی بھی آنکھوں سے میری طرف دیکھ چبلہ سنو تیرہ سال کا کاسے وہ پہادری میں چھنگ گیا سنو بے اتنی زیرا پنی ہی نہیں تھی کاسم سبار ہوا کاسم غیموں سے چلا ایک چبلہ سنو روتی ہوئی آنکھوں سے ہائے کہتے چبلہ سنو کاسم سین پہ تھا تو کاسم تھا 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 سین سے سبی پہ آیا تکڑوں میں تقسیر گوڑے ستہ کاسم پہ ایک سیاں پھر کے باری بی بی گوڑوں کے سموں سے کاسم کے تکڑے آجروں کو ملاللہ آجروں کو ملاللہ عزتارہ نے حسین بن علی حسین میدان کرپلا میں آئے حسین کا آئینل کاسم چواب نہیں آیا حسین پھر پوچھو آئینل کاسم چواب نہیں آیا حسین کا کاسم میں تیرا وقت کا امام ہوں امام پھر کے گہرا ہوں یہاں بھی ہے مجھے چواب دے دائیں سے آواز آئی لپے گیا حسین سامنے سے آواز آئی لپے گیا حسین حسین نے امامہ اتارا امامہ اتار کے حسین نے اپنی کمر پہ بانا ادھر کمر پہ باندھنا تھا جیسے مالی پھولوں کا چھتا ہے کاسم کے ٹکڑے حسین دستار میں کاسم ایک سیاپر کے والی پی پی ایک ٹکڑا دے کے گھتی ہے جیسے ہی کا کھوڑ مجھ غریب کی مدد کر دے والا آواز آئی حسین داتیوں کو پھوکے میں فاطمہ سارا موازم الان سنوات پڑھ لے ملک سارے اللہ موازم الان سنوات پڑھ لے ملک سارے امام موازم الان سنوات پڑھ لے ملک سارے امام زمانہ موازم الان سنوات پڑھ لے ملک سارے موازم الان سنوات پڑھ لے ملک سارے موازم الان سنوات پڑھ لے ملک سارے ملک سارے یعطا موسیقی